السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم ذرات ایک مسلمان کے لئے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان اور اسلام ہے اس کا عقیدہ ہی اس کی اصل روح ہے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اسی ایمان کی بدلت ہی ایک مسلمان کے تمام اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اسی ایمان کی وجہ سے ایک مسلمان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ رب العالمین نجات عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایمان ہی کی وجہ سے اپنی رحمت کے ذریعہ بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل عطا فرمائے گا قرآن کریم کی جو ہدایتیں ہیں اس سے بھرپور استفادے کا جو سب سے بنیادی ذریعہ ہے وہ یہی ایمان خالص ہے اور اسی لئے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی برابر یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو اور آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں شیطان بھی چاہتا ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور آپ کا ایمان آپ سے چھین جائے یہود اور نصارہ جو کی کفار اور مشرک ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ سے چھین لیا جائے اور آپ بھی ان کی طرح بے ایمان اور بن عقیدہ ہو جائیں اسی لئے ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کی عظمت کا اس کی عزت کا اس کی حرمت کا جو اصلی سبب ہے وہ اس کا خالص ایمان ہے وہ اس کی توحید کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایمان کی عظمت کو توحید کی عظمت کو اور اس کے ذریعہ اہل ایمان کی نجات انہوں کی کامیابی کو بار بار بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب ہونے سے بچائے اس کے باطل ہونے کا اسے ہمیشہ در ہونا چاہیے تاکہ وہ ان تمام اعمال سے اقوال سے اور ان تمام اقاعد سے اپنے آپ کو بچا سکے جو اس کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر دینے والے ہیں اس سلسلے میں ایک کتاب ہے بہت ہی عظیم کتاب ہے بہت ہی چھوٹی کتاب ہے وہ ہے نواقظ الاسلام جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں وہ کون سے اقوال ہیں وہ کون سا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے ایک مسلمان کا اسلام باقل ہو جاتا ہے جس طرح وضو کرنے سے ایک مسلمان پاکیزہ ہو جاتا ہے عبادت کے لائق ہو جاتا ہے اور جب اس کا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی طہارت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں بچتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان اسلام میں آتا ہے تو حالت پاکیزگی میں ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اور کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے اس کتاب میں ایسے ہی دس اعمال اور اقوال کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ارتکاب کرنے سے ایک مسلمان کا ایمان باطل ہو جاتا ہے جس طرح توحید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے ویسے ہی توحید کو بچانے کے لئے ہمیں ان دس نواقض کو بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو خراب ہونے سے بچا سکیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دس چیزیں جو انسان کے توحید اور اس کے ایمان کو باطل کر دیتی ہیں اسے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن